موسیقی السلام علیکم ناظرین ٹوڈے ویدھ حدیث کام کی ایک اور نئی اپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر ہیں ہم نے کچھ دشتک ساتھ میں بہت سارے بوضوعات پر گفت کو کی تو اسی طرح کا ایک موضوع ہمارے ہاں جو ہے وہ ابھی شتے تک تیار کرتا جا رہا ہے اور وہ ہے طلاق کی بڑھتی ہوئی شراب خوف نکھا تک تو ہم حفی صاحب کے جو عدالتی تجربہ ہے اس کی طرح اندر میں ہم ان سے بانچیت کریں گے اور یہ جانے ہی کوشش کریں گے کہ یہ طلاق کی مقدمہ جب عدالت میں آتے ہیں تو وہ کونچی وجوہات ہیں جو ان کی نظر سے گزری ہیں تو حفی صاحب آفتائی کے باقی مواشا تیسادہ پر تو فلم میں بنی ہیں ڈرامے بنے ہیں نوز لکھے گئے ہیں طلاق کی جو وجوہات ہیں ان کے اوپر اور اس کے مقدم پینوں کے اوپر عدالت کے ذرا عدالت میں آپ نے کیا دیکھا اور آپ کے سامنے کیا ریح صاحب مجھے خوشی ہوتی ہے ٹراپک بات کرتے ہوئے جو اس قسم کی باتیں ہم کرتے ہیں اور اس کا ہم نے نام رکھتا پارمنٹ کر کے لوگ سننا چاہتے ہیں تو لوگ سننا چاہتے ہیں جو آج آپ نے یہ بات چلائی ہے جب آپ نے اس کا آراز کیا کہ شدت پکڑتا جا رہے تو میں نے سمجھا خدا نہ کرے کہ کرونا کی بات تو ہم نہیں کرنے جا رہے تلاقی ہاتھ فورٹی پرسٹ تک ایک سابر کے مطارق تلاقی ہاتھ پہنچ گئی ہے بلکہ کچھ شہروں کا تو مجھے جو بڑے شہر ہیں ہمارے ہاں وہاں شادیاں ٹوٹنے کی رفتار شادیاں ہونے سے کہیں زیادہ ہوتی جا رہی ہے اور یہ میرے خواب میں ہمارے لیے ہماری جو سماجی بھونت ہے ہمارا جو ایک موشے کا ٹیکسچر ہے یا ایک بانڈ ہے جو فیملیز کا وہ اتنا کمزور کیوں پڑتا جا چلا جا رہے ہیں پہلے جس میں جو میں نے عدالتوں میں دیکھا بیٹھ کر ایک لمبا عرصہ 33 years کا کہ اس میں فیملی میکلز آ رہے ہیں ہمارے باس اور پھر پورے پنجاب میں گھومیں کہ کون کون سے عزلہ میں طلاق کی شرعہ زیادہ ہے کون سے میں کم ہے تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ یہ جو مبلاک جب کوٹ پہ آتے ہیں تو اس میں جو سپاؤسز ہوتے ہیں می اے بیوی ان کی ایگو کم ہوتی ہے ان کی انا کمیں وال ہوتی ہے اور جو باقی ہوتے ہیں گھر والے پیرنٹس ہیں بائی بہن ہیں یا ویسے شریکے والے لوگ ہیں جو لگائی بجائی میں ماسٹر ہوتے ہیں تو ان کا جو ایگو ہوتی ہے وہ کام خراب کرتی ہے کہ وہ جو معاملات گھر کے گھر میں رہنے چاہیے وہ کوٹ میں آ جاتے ہیں جب کوٹ میں آتے ہیں تو ہمارا جو یہ ریزولوشن آف میریجز کا معاملہ ہے اس میں جو گراؤنڈز دی گئی ہیں کہ ان گراؤنڈ پہ آپ کوٹ میں آ کر طلاق لے سکتی ہیں خواتین تو ان میں تو وہ وہی ہیں جو ایک ٹپیکل سے بنے ہوئے ہیں کہ اس میں جو مین ہے کہ اس میں ظالمانہ سلوک آسمان کر اب یہ ایک بہت بڑی باسٹر میں ہے کہ ظالمانہ سلوک وہ منٹل ٹارچر بھی ہو سکتا ہے وہ فیزیکل ٹارچر بھی ہو سکتا ہے وہ اس کے جو انانس ہے یا ایریٹیشن ہے دوسرے کو دیکھتے ہوئے یا جو چک چک چر چر سارا دن ہوتی رہتی ہے یہ بھی ظالمانہ کہ آپ کسی کا جینا حرام کر دیتے ہیں تو اس کا جو بے محابہ ہمارے استعمال ہوتا ہے پھر اس میں دوسری بھی ہے کہ قامت کی انسانیٹی ہے باغلپن ہے یا وہ گھر سے مفرور ہے اتنے عرصے تک آیا نہیں ہے اور اس کے کوئی لیر برس کا پتہ نہیں ہے خرچہ نہیں دیتا یہ بھی ظالمانہ پن ہے اور میں تو حیال ہوتا ہوں کہ ریاض صاحب کے انسانوں کے روئینوں کو ہو کیا چاہتا ہے وہ جو کل کے محبت کرنے والے لاؤ برڈز ہوتے ہیں جب وہ کوٹ میں کھڑے ہوتے ہیں ادھر وہ ادھر وہ اور دوسرے کی شکل دیکھنے کو راضی نہیں ہوتے ہیں اور وہاں چھوٹے بچے یا بیوی تو وہ وقلا کو تو پچاس ہزار فیس بھی دے دیں گے لیکن اپنے بچوں کو یا بیوی کو پانچ سو رو پی خرچہ دینے پر نہیں راضی ہوتے تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہسپن کے ذہن میں جو اس کے دل میں اپنی بیوی کے لیے اتنی نفرت کہاں سے آگئی تو یہ ہمارے جو سیول سوسیٹی کے لوگ ہیں سوسیٹی کے لوگ مجرے کے چلانے والے زمان ہیں خاص طور پر وہ لوگ جن کے دم سے سوسیٹی میں توازن ہوتا ہے اس میں تمام آ جاتے ہیں اس میں مذہبی رینما بھی آ جاتے ہیں اس میں سماجی رینما بھی آ جاتے ہیں اور اس میں وہ لوگ جو کھل کو چلاتے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ زہر کہاں سے آتا ہے یہ زہر کیوں آتا ہے اور وہ جنہیں ایک دوسرے سے محبت کر کے جینا چاہیے وہ نفرتوں کے امین کیسے بن جاتے ہیں ایک بابتہ یہ شادی ایک ایسا ادارہ ہے جو انسان کے ساتھ عدل سیوہ وزتا ہے اور وہاں پہ ناشادی بہت بڑا مسئلہ ہوا کرتی تھی ٹرائبل معاشرے میں بھی اور اس سے پہلے بھی یہ معاشرہ اس وقت یہ پرابلم اس وقت سامنے آیا ہے جب انسان نے ذرائی دور کا اگال کیا ہے بلکہ ذرائی دور میں بھی شاید اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا تھا ابھی آکے یہ مسئلہ بہت شدے تکتیار کر گیا ہے کیا پیداوائر کے ذرائع تبدیل ہونے سے کیا انسان کا معاشرہ اور انسانی تعلقات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں یا عورت کا روز جو ہے وہ بدل رہا ہے اس میں جو شاریحن ٹوٹنے میں جو بنیادی بات ہے نا جو پہلے میں نے اس کا کہا کہ دیو ایگو ہوتی ہے کہ ایگو ہوتی ہے وہ میاں بیوی کی کام ہوتی ہے ان باقی لوگوں بھی زیادہ ہوتی جو دوسری جو میاں بیوی کی والی بات ہے نا ان کی توقعات ٹوٹتی ہیں وہ جو توقعات ٹوٹتی ہیں وہ جو انہوں نے ایک دوسرے سے جوڑ لی ہوتی ہیں جب شادی ہونے جا رہی ہوتی ہے تو اس میں بہت جھوٹ کلے جاتا ہے خاص طور پر وہاں پر جہاں پر دونوں ایک دوسری کے لیے اجدبی ہوتی ہیں پہلے جب شادیاں قریبی رشداروں میں ہوا کرتی تھی اور اب بھی ہوتی ہیں تو وہاں یہ توقعات کا ٹوٹنا بہت کم ہوتا ہے لیکن جہاں پر شادیاں محبت کی ہوتی ہیں سبز باب دکھائی جاتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ میں یہ ہوں میں یہ ہوں اور لڑکی بھی بتاتی ہے کہ وہ اس طرح ہے اس طرح ہے شادی کے بعد وہ گھر کو کس طرح چلائے گی اور وہ کہتے جی میں شادی کے بعد آپ کو یہ دوں گا یہ دوں گا کہ وہ اسمان سے تارے توڑ کے لانے والی باتیں ہوتی ہیں جب وہ پوری نہیں ہوتی قدم قدم پر اور زندگی آ جاتی ہے حقیقت کے میدا میں جب نمت میرج کا بھاؤ معلوم ہوتا ہے دالچاول کا بھاؤ معلوم ہوتا ہے گھر میں جو بنیادی ضرورتیں وہ ہیں یا نہیں ہیں تو اس کے بعد وہ توقعات کا ٹوٹنا وہ این اوے وہ گھروں کا ٹوٹنا بن جاتا ہے لیکن ضرورتی معاشرے میں یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا اگر فرص کیا چار بچے پہلے پانچ ماں گر آ گیا تو مجھے یاد ہے کہ گوہم یہی کہا جاتا کہ کوئی بات نہیں ایک روٹی زیادہ کھالے گا شہری معاشرے میں یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے یہ جب اربانیزیشن ہوئی ہے نا اور اربانیزیشن میں آپ دیکھیں کہ جب ہمارے ہاں سنتی انقلاب آیا سنتی انقلاب آنے میں ہوا یہ کہ جب مشین آتی ہے اور فیکٹیاں لگتی ہے یا انڈسٹی بنتی ہے تو وہاں وہ والی بات نہیں رہ جاتی جو ذریع معاشرے میں ایک پھیلاو ہے اور اس میں ایک سب سے بڑی کماؤ خود بھی یہ ہے کہ وہ اپنے اندر جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں یا مثلا اگر کسی گھر میں تین لوگ کھانا کھانے والے ہیں تو چار بھی آ جائیں پانچ بھی آ جائیں تو کام چلتا رہتا ہے اس میں مسئلہ ہوتا ہے جب اربانیز میں آپ کو گھر بھی کرے کر بیٹھنا پڑھتا ہے آپ کو سوالی بھی چاہی آنے جانے کے لیے اور تنخواہ وہی رہتی ہے آجر اور اجیر کا جو سلسلہ چلا رہا ہے وہ بد سے بدترین ہوتا چلا جا رہا ہے اور اسی طرح جو مل مالک اور مزدور کا رشتہ ہے وہ بھی دیکھئے کہ کیسے کیسے رنگ بدلتا رہتے ہیں اس میں بہت ساری فلمیں بھی بن چکی ہیں اور بہت سارے ناول بھی لکھے گئے اور بہت سارا جو تھا فکشن بھی کریئٹ ہوا لیکن جو کوٹس میں کھڑے ہو کے ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں وہ کوئی ایک الگ قسم کی بات ہوتی ہے ہمارے ہاں جب وہ لڑکیاں دعویٰ لے کر کوٹ میں پہنچتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر سو خواتین دعویٰ لے کر کوٹ میں پہنچی ہیں تو ان میں پچاس ایسی ہوں گی جو صرف اپنے خامن کو ڈرانے تھمگانے کے لیے یہ کیسے لے کر آتی ہیں کوٹ میں ان کا مطمئنظر گھر کا توڑنا نہیں ہوتا خاص طور پر جہاں پچے ہو چکے ہونا تو وہ گھر نہیں توڑنا چاہتی ہیں اور میں نے دیکھا ہے کہ خواتین تو لاسٹ انڈ تک جا کر بھی اور جب مرد آتا ہے وہ بھی نہیں توڑنا چاہ رہا ہوتا اصل میں پھر وہاں خرابی ہوتی ہے پھر وہاں شریکی والے آجاتے ہیں جو ان کے درمیان صلاح ہونے نہیں دیتے عدالتیں کوشش کرتی ہیں اور دیکھئے کہ ہمارے ہاتھوں فیملی کوٹس ہے یہ پروائیڈڈ ہے کہ جو پروسیجن ہے کہ جب دعویٰ کیا جاتا ہے لڑکی دعویٰ کرتی ہے تنصیق ہے نکاح کا اور جب مرد اس کا جواب دیتا ہے تو اس کے بعد ایویڈنس لانے سے پہلے ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ آپ اس میں صلاح کر لیں صلاح کا موقع دیا جاتا ہے اسے پری ٹرائیو ریکنسلیشن کا پروسیڈیو کہی جاتی ہے جب وہ ناکام ہو جاتی ہے تو پھر اس میں گواہ بڑھائی جاتی ہے جب ایویڈنس ہو جاتی ہے تو فیصلہ سنانے سے پہلے پھر عدالت انہیں موقع دیتی ہے کہ آپ مل بیٹھیں آپ بات کریں کہ کہیں آپ کی صلاح ہو سکتی ہے آپ کے گھر بچ سکتا ہے تو وہ پوسٹ ٹرائیو ریکنسلیشن ہوتی ہے جو وہ بھی ناکام ہو جاتی ہے تو پھر عدالت اپنا فیصلہ کرتی ہے تو اس میں اب تو اگر اب کھلا کی بیس پر وہ سیکھ کیا جا رہا ہے طلاق لی جا رہی ہے تو صرف اتنا کہہ دینا کافی ہوتا ہے کہ مجھے اپنے جو شوہر کی صورت سے نفرت ہے اتنا کہہ دینا کافی ہوتا ہے اور اس کے بعد قورت کے پاس کوئی اور آپشن نہیں رہی ہاتی مذہبی حوالے سے میں نے یہ سنا ہے ان کی رائے مذہبی عظموں کی کہ اسلام میں یہ ضروری نہیں ہے کہ شادی کے بعد خاتون آ کے جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہے اس کا کوئی تصور نہیں اس کوئی بائنڈنگ نہیں ہے جبکہ ہم نے سماجی طور پر اس ایک بائنڈنگ بنایا ہوا ہے اگر مذہبی حوالے سے فیملی تصور جو ہوتی ہے وہ بیان بی 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 بچہ اور باپاپ کر کے کہ وہ تصور ہوتے ہیں قانونی حوالے سے عدالت جو ہے وہ کن کو فیملی تصور کرتی ہے یہاں پر فیملی کا کنسیپٹ اس طرح ہمارے ہاں نہیں ہے قانون میں کوئی اسی اسے نہ ڈیفرنشیئٹ کیا گیا نہ ڈسٹنگوش کیا گیا یہ فیملی کیا ہے نو ڈاؤٹ اگر دیکھا جائے سٹک ٹو سینسوں کا فیملی وہی ہے جو ایک نیا فیملی یونٹ بنا ہے میاں بی 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 کا لیکن ہمارے ہاں جو معاشرت کا طریقہ کار رہا وہ جو جوائنٹ فیملی رہا اور ہم دیکھتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی سے جب وہ اپنا لڑکی لڑکا جب کی شادی ہوئی ہے وہ اس سے الہدہ رہنا چاہتے ہیں تو ان کو رزیسٹنس فیز کرنی پڑتی ہے اپنے گھر والوں کی طرف سے تو یہ نہیں ہونی چاہیے اگر وہ الہدہ رہنا چاہتے ہیں تو ان کو رہنے میں رہنا چاہیے لیکن یہ بھی تو کوئی بات نہیں ہے کہ ایک ماں باپ جو ہیں انہوں نے اپنے ایک عمر سرب کی ہے اپنے بچے کوئی مکناس مقام پر لانے کے لئے اور ایک لڑکی آتی اور وہ کہتی بس میں میرا دلبر جانی اور باقی دنیا جو ہے وہ دوسری کہانی تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے ظاہر ہے ہمارے ایک سپورٹ سسٹم ہے یا تو اس سے اکثر انکار کر دیا جائے جیسے ویسٹ نے کر دیا لیکن سپورٹ باپ خرج کرتا ہے بیٹے کے اوپر بیٹا ہے پھر اپنے خرج کرتا ہے اور اس طرح ایک دوسری کی سپورٹ سے جتنا بھی شادی کا ہی دارہ جو ہے اس کی فنکشن جو ہے وہ بھی سپورٹ سسٹم کے ہے تو آیا ہم اس ذراتی دور کے سپورٹ سسٹم کا انکار کر کے اربان معاشرے کی طرح اور نیوکلیس فیملی کی طرف اگر جانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں بہت ساری بیلیو کا انکار کرنا پڑے دیکھیں کہ یہ الہدہ اگر میہ بی بی رہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کو اگنور کر رہے ہیں جس نے اپنے پیرنٹس کو اگنور کرنا ہے وہ جانٹ فیملی میں رہتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں وہاں پر بھی اپنے پیرنٹس کو خیال نہیں رکھیں گے ہوتا یہ ہے کہ کوئی دیکھیں کہ اسود کی کہاں پہ ہے اگر اس بات پہ معاملہ آ ہی گیا ہے کہ وہ الہدہ رہیں تو الہدہ رہتے ہوئے بھی وہ اپنے پیرنٹس کا اپنے بھائی بہن ہوتا ہے اگر ان کو خیال رکھنا چاہتے تو انہیں کوئی قدرن نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ ایک نیا فیملی یونٹ بنتا ہے وہ جس طور پر بھی رہنا چاہیں وہ رہیں اس میں نہ تو میں کہہ ہمارے ہاں کوئی قدرن قانون کی ہے نہ معاشرے کی ہے اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ مذہبی طور پر کی قدرن ہے آپ نے شادی سے پہلے ایک منافقانہ رویہ کی بات کی میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ منافقانہ رویہ محبت کی شادی میں یا جو ارینج میریج ہے اس میں ہوتا ہے بلکہ شاید جو ارینج میریج ہے اس میں یہ ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ جب ایک نیگوسیشیشن ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ایک اکتجارتی معاہدی کی شکل اکتیار کر دیتی ہے مجھے ایک سوشل کانٹریکٹ کے کہ وہ دونوں قیمت لگا رہے ہوتا ہے کہ اچھا آپ کا بچہ کیا ہے تو ہمارا یہ ہے تو ہم نے کیا تو یہ تو ایک بڑا جنس کی خلید و فروغ کا ایک معاملہ ہو جاتا ہے تو یہ ایک بہت ویرد باتی قسم کا بھی معاملہ ہو جاتا ہے یہاں اس کو اس طرح سے میں نے افسر کیا کہ جہاں پر دو اجنبی خاندان ملنے جا رہے ہوتے ہیں جن کو اندر گھر کے معاملات کا پتہ نہیں ہوتا وہاں پر جھوٹ چلتا ہے وہاں پر یہ منافرت بگا رہتی ہے اور وہاں پر بگاڑ کے امکانات زیادہ بجاتے ہیں وہی بات ہو دی کہ توقعات بر نہیں آتی توقعات ٹوٹتی ہیں اگر شروعی میں جب شادیاں ہو رہی ہیں ہم سچ بلنے پر آج ہیں سچی بتا دیں گے ہم میری یہ مالی ایسی یہ ہے میں یہ کر سکتا ہوں میں یہ نہیں کر سکتا ہوں میری لیمٹس یہ ہیں یہ نہیں ہیں دونوں قاندان اگر ہے تو اب اس میں آ جاتا ہے درمیان میں رول وہ شادی کرانے والوں کا پہلے ہمیں دیکھا ہوں گا ہوگا کہ یہ جو انسٹیوشن کا میچ میکرز کا شادی کرانے والوں کا بہت سادہ سادہ تھا وہ دیاد کی یا کسی مالے کی وہ مائیں ہوتی تھی جن کا ہر گھر میں آنا جانا ہوتا تھا نہیں ہوتے تھے نہیں ہوتے تھے اور وہ گھر کے اندرونی حالات بھی جانا کرتے تھے بچولہ بچولہ کہ وہ سب گھروں کو جانتے تھے کہ کس کے گھر کی مالی پوزیجن کیا ہے شہرہ نصر جو ہے وہ ان کو یاد ہوتے تھے تو جب یہ آیا نا سلسلہ میچ میکرز کا یا شادی کرانے والوں کا ایک ادارہ وجود میں آ گیا اور ان سے ان کا مالی مفاد جڑ گیا بڑا سا تو پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنا مفاد لینے کیلئے تو وہ بھی کنسیلمنٹ آف ای فیکس کی جاتی ہے حقائق کو چھپایا جاتا ہے اور حقائق کو چھپانے سے میں سمجھ جانا چھوڑی سی بات چھپانے سے کسی کے اندر کوئی فرض کریں کوئی جسمانی نقص ہے یا کوئی اور معاشرتی کوئی عہد ہے یا کچھ ہے جو بتا دینا چاہیے وہ نہیں ہی بتایا جاتا کہا جاتا ہے کہ جناب لڑکا جو ہے وہ امریکہ میں پتہ نہیں گورنر لگا ہوا ہے اور فلان سٹیٹ میں لگا ہوا ہے اور ہوتا کچھ بھی نہیں ہے لڑکی جناب فلان لگی ہوئی ہے ہوتی کچھ بھی نہیں ہے حدالت طلاق کے یا اکولہ کے یا ریکاوری اور ڈاوری وغیرہ کے کیسز کا رسائیڈ کرتے ہوئے کیا ذہن میں رکھتی ہے کہ لڑکے کے اوپر جو معاشی ذمہ داریاں ہیں وہ اس کے بیوی بچوں کے علاوہ ایکسٹینڈڈ فیملی کی بھی ہیں جیسے ہمارے ہاں بہن کی شادیاں لوگوں بھائیوں کو انجس کرانا ہوتا ہے ماں باپ بڑا پیٹی والداخل ہو رہے ہوتے ہیں ان کے ویڈیکل بلز ہوتے ہیں ان کے سرچنز کا ایشو ہوتا ہے بہت سارے ہمارے معاشی رواد جیسے ہیں پہہم کہ بیٹی کی شادی ہوگی تو نام کی شک ماما دے گا تو یہ جو ہے یہ ذہن میں رکھے جاتے ہیں کہ کوئی بڑے کا سٹیٹ آ جاتے ہیں جو میں نے کیا اپنی 33 years کی جو میرا تجربہ تھا وہ تو اب جج کے اور اس سے پہلے بھی جب وقالت کے پیشے سے میں نے تو ہمیشہ یہ دیکھا یہ جو تمام رسمیں ہیں رواج ہیں بغیرہ بغیرہ یہ بوجھ ہیں حسمت پر لڑکے پر بوجھ ہیں جو اپنا یونٹ بنا رہا ہوتا ہے اپنی بیوی تو ان کو ہونا چاہیے ریزنیبل حد تک کہ جتنا کوئی بوجھ سہار سکتا ہے یہ نہ ہو کہ یہ رسمیں پوری کرتے کرتے ہیں اس کی اپنی شادی دوب جائیں میں سمجھتا ہوں اس وقت جو مذہبی تعبیلات ہیں یا مذہبی معانی ہیں قانونی معانی ہیں اور جو سماجی ذمہ داریاں یا سماجی رسمیں ہیں لڑکے اور لڑکی کے اوپر ان کے اندر جو تضاد ہیں اس نے آ کے میرے خیال میں اس رشتے کو بری طرح متاثر کیا ہے آن گراؤنڈ ہم ایک تبدیلی کی بڑی تبدیلی سے ہم گذر چکے ہیں تبدیلی کی ضد میں ہیں ہم ایک نئے دور میں رہ رہ رہے ہیں لیکن ہماری انٹرپٹیشن وہ بہت قدیم ہے کیا ہم اس سے ریویلویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکل کرنے کی ضرورت ہے اور میں بار بار کہتا رہتا ہوں کہ وہ معاشرہ بنائیے جس معاشرے میں نکاح آسان ہو اور زنا مشکل ہو لیکن ہم تو اس معاشرے کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں کہ جہاں پر جو زنا ہے وہ آسان ہے اور نکاح مشکل پر ہے دیکھئے دی دوسری شادی پہ اتنا سخت view ہے یعنی لڑکے کا زنا تو برداشت کر لیے جاتا ہے جب وہ کرتے ہیں تو مرد ہے یہ تو کرتے رہتے کا دوسری شادی برداشت نہیں ہوتی یہ کیا ایک وہ ہے یہ پھر ہمارا کلچر آجاتا ہے نا کہ جس ہم کس کلچر میں پروان چڑے ہیں یہاں جو مذہبی ہمارے حقائق ہیں وہ کہیں پیچھے کر لیے جاتے ہیں اور جب ان کی بات کی جاتی ہے تو آن طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ بس صرف یہی مذہب کی بات یاد رہے گی ہے آپ کو اور کئی مذہب کی اچھائی نظر نہیں ہے مذہب تو یہاں تک جاتا ہے بلکہ وہ تو ایک کچھ لوگ تو مذہب کے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ مریچ جو ہے وہ کچھ عصے تک بھی ہو سکتی ہے اور اس کی مر ڈیزولب ہو سکتی ہے نہیں اس میں نہ بھی پڑھیں اگر آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے آپ جو وہ لڑکیاں جن کی شادی نہیں ہو رہی وہ ہائیلی ایجوپیٹڈ ہیں پھر وہ ان کے اپنے خواب ہیں ان کے تصورات ہیں ان میں بیٹھے بیٹھے وہ اپنی شادی کی عمر گزار دیتی ہیں اور پھر وہ ایک دور آ جاتا ہے کہ جب انہیں وہ جو ان کے بھائی بند ہوتے ہیں ان کے پینٹس دنیا سے گزر چکے ہوتے ہیں وہ ان کو شادیاں نہیں کرنے دیتے ہیں ان کی اگر وہ لڑکی کہیں جاب کرتی ہے تو ان کی نگاہ اس کے جاب پر ہوتی ہے آپ نے اپنے افشانوں میں بھی استعمال باردار کیا ہے اور اس میں بدقسمتی یہ بھی ہوتی ہے بھائی بہن اپنا بچہ اس کے ساتھ فٹ کر دیتے ہیں کہ تُو اس کی پروریش کر اس کو پڑا دکھا اور یہ کر اور اس کی اپنی ذاتی کی خواہ اور سٹیج پہ کر آتا وہ کسی کے ساتھ شادی کرنا بھی چاہتی ہے تو اس کے گھر والے اس میں رکاور بن جاتے ہیں کیا کہہ جائے ان سوازی حقیقتوں سے فرار ممکن نہیں ہے جی کہاں جائے لڑکی لڑکا تو ایک تو یہ ہے کہ ہسمنٹ میں آپ کسی پرنس کو کسی شہزادے کو جو ایک صفیق گھوڑے پہ ہو کے بند سمجھ کے آرہا ہے یہ تصور کرنا شروع کیا جائے ہمارے رضیہ بڑھ کے ناول اور باقی ناول تو ایسے ہی کہے یہ تو ناول نہیں ہے نا ہمارے ڈرامے بھی یہی کہتے ہیں یہی بات ہے نا یہی ڈراما ہمارا خرابی پیلا رہا ہے نہ ہی ہسپٹ کو یہی دیکھنا چاہیے کہ اس کی جو بیوی ہے نا وہ کسی ملک کی شہزادی ہے وہ کاف سے آ رہی ہے اور اس کے خوابوں کی وہ ایک بند کر اس عمر میں تو ویسے محسوس ہوتی رہا نہیں اچھا اگر حقیقت پسندی سے دیکھیں معاملات کو تو شادی کے لیے جو غیر معمولی خوبصورت ہونا بیوی کا اور اس کا ہسپٹ کا غیر معمولی وجی ہونا یہ بھی ایک عذاب دل جاتا ہے اور وہ دونوں انسیکیور ہوئے رہتے ہیں اگر آپ یہ کہہ رہا ہے ویسے انسیکیور تو اگر نہ بھی ہو آپ تو تقبیر ہوتے ہیں لوگ تو ان معاملات کو اگر ہم ایک توازم کی نگاہ سے دیکھیں حقیقت پسندانہ نگاہ سے دیکھیں اور شادی کا جو ایک پراپر ٹائم ہے کہ پہلے کا ہم اپنی بچیوں کو پڑھنے دیں لڑکوں کو پڑھنے دیں ان کی وہ جو جب وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں تو شادی کرنی چاہیے اگر اس سے پہلے بھی ہوتی ہیں تو پھر بھی پرابلمز ہوتے ہیں اور وہ شادیاں ٹوٹتی ہیں جب دونوں اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں تو پھر شادیاں ہوں دونوں بچھلے کا سپورٹ بنیں میرا ایک ذاتی خیال یہ بھی ہے کہ جب والتین میچ پیکنگ کرتے ہیں تو ان کے اوپر یہ خیال پیچھے رہ جاتا ہے کہ لڑکی اور لڑکے کے مزاج کیسے ہیں آیا یہ لانگ ٹرم ریلیشنشپ میں ایک دستے در کوئیجسٹ کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے ان کے ذہن پہ اور بہت ساری جو کنسٹریشن ہے وہ زیادہ اور پار رکھ کر جاتی ہیں ہماری فلمیں بھی بنیئے ایسے ہیں کہ امیر گرادے کی لڑکی ہے تو وہ کسی میل لانر کے بیٹے سے ہی شادی کرے گی اور وہ بلتی نہیں ڈرامیں بھی اس طرح کے ہیں تو میرے خواہ والدین اپنی آسانی دیکھتے ہیں اپنا مفاد دیکھتے ہیں بلیس پت اس کی بے جوڑے کا مفاد دیکھا جائے یہی خرابی کی بنیاد ہے اگر بلدین ارینج بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ یہ جڑی ہوئی ہے اس لڑکے کے ساتھ اس کی شادی ہو رہی ہوتی ہے اگر وہ اپنا مزاج دیکھ کر لف میریج کرنے جا رہا ہے تو معاشرہ اسے وہ نہیں کرنے دیتا اور اگر اس کی ارینج میریج ہو رہی ہے تو جو پیرنٹس ہیں ان کے ذہن میں اپنے اپنے خواب ہوتے ہیں اور وہ اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کے ذریعے اپنے خواب پورے کرنے جا رہے ہوتے ہیں اور جب آپ اپنے خواب پورے کرنے جا رہے ہیں بھئی تم نے تو دنیا سے جلے جانا ہے تم نے ایک بتا جو ہائپر ہے اور بات بات پہ شارٹ ٹیمپرڈے بھڑک اٹھتا ہے اس کے پاس ایک بڑی ماسوم سی لڑکی اس کو دے رہے ہو اسے تو اس کو مار مار پہ اس کی خواب جار دینی ہے بشتہ ٹوٹے میں لڑکی اور لڑکے کا اپنا کتنا قصور ہوتا ہے اور وہ کیا تردیت ہے جو سکول و کالجے میں نہیں دی جاتی ہے اور والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو دیں کہ وہ ایک lasting relationship جو ہے وہ بڑا سکے ہماری جو ہسپنڈ اور وائف کا کردار ہے شادییں ڈوپنے میں میں وہ سمجھتا ہوں ٹوٹی پرسنٹ ایک ہی پرسنٹ دوسرے لوگوں کا ہوتا ہے جو لگائی بجائے کرنے والے اور جو کہتے ہیں کہ بس وہ اٹھا دے کام کو جی لڑائی کروا دے اور یہ کیوں وہ بول رہے ہیں اس میں یہ شادی کیوں اچھی جا رہی ہے ان کا ہوتا ہے اب جو ٹوٹی پرسنٹ ان کے درگاہ میں ہوتا ہے وہ بھی اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں عورت کی تازیم کرنے کو ignore کرتے ہیں اگر میں being father اپنی میرے بچے دیکھیں گے میرا باپ اپنی بیوی کے ساتھ یا ہماری ماں کے ساتھ کیسا صلوق کر رہا ہے تو وہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ کیسا صلوق کریں گے اور عورت کا جو تازیم کا concept ہے کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کی بینوں کی بیویوں کی ماں کی کیسے رسپیکٹ کرنی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ہی بات ہم سمجھ لیں رسپیکٹ کی تو دو طرف ایک معاملہ نہیں ہوتا ایسی پروکن ہوتا ہے نا ادھر بھی دیکھا ہے جائے لڑکی کی طریبیت اس طرح کی جائے کہ وہ کس طرح ان کی ماں اپنے شور کو کس طرح رسپیکٹ دیکھی تھی وہ اس کو جو باپ گھر سے باہر گیا ہوا اندھ کر آتا تھا تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہی سے جوتہ اٹھا کے باتی تھی یا اس کو بین اٹھا کے باتی تھی وہ آتا تھا تو اس کیلئے کیسے کھانا بانا رکھنا یا تازین یا گھر کے بات مسکرا کر دیکھنا اگر بیری صرف کھر میں مسکرا کر دیکھ لے اور ہسمت بھی گھار آتے ہوئے بیری کو مسکرا کر دیکھ لے تو مرخل یہ معاملات پیچھے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں موضوع یہ بہت بڑا ہے اور ویڈیو ہمارے چکے شارٹ ہوتی ہے آخر سوال کیا آرٹی میٹلی ہمیں اسی تصور پہ یا جانا پڑے گا جو ویسٹ میں ابھی ہے کہ یہ شادی جو ہے یہ لڑکی اور لڑکی کی مجزی ہے وہ ویڈ نوک کے ساتھ لینا چاہتے ہیں وہ بغیر ویڈ نوک کے لینا چاہتے ہیں سٹیٹ کا اور باقیین کا کسی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اگر وہ ہے تو بہت تھوڑا سا اس سے ہے جیسا اب اگر ہمارے ہاں شادیاں ٹوٹنے کی رفتار یہی نہیں اگر ہمارے معاشرے میں نہ سمجھا ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کے بال سفید ہوتے ہوئے نہ دیکھے بچیوں کے اور ان کی شادیوں کا بندوبس نہ کیا اور شادیاں مشکل تر ابھی آپ نے دیکھا تھا نا کہ یہ جو ابھی شادی ہوئی ہے گجرہ والا کے ایک سنتکار ہیں بہت بڑے اور ایک جو تاجر ہیں لاہور کے دو ان کے ملا اور دو سو کروڑ یعنی دو عرب روپے لگا دیئے گئے جسٹ ایک شادی پر اور انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس شادی سے ان لڑکیوں کے دل پر کیا گزری ہوگی جو صرف اپنا ایک جو تینا پچاس ہزار روپے کہ سمان جہیز کی خاطر ان کی شادیاں نہیں ہو رہی اور وہ بیٹی ہوئی ہیں گروں میں مجھے وہ ڈراما یاد آتا ہے شوا قیمت کا لکھا ہوا راحت کی کہانی راحت کی کہانی راحت کی زبانی جس پہ وہ اپنے بیٹی کا وجہ اس کو نہیں کرتی رہتی اور ہمسائے میں شادی ہو رہی تھی دون لڑکے سے اور اس کا دم گھٹ کے مر جاتی ہے وہ ڈپریشن سے مر جاتی ہے تو ہم اپنے اگر ہم نے اپنی بچیوں کے لیے ڈپریشن کریئٹ کیا ہم نے اپنے لڑکوں کے لیے فرسٹیشن کریئٹ کی تو یہ لڑکیوں کی ڈپریشن اور لڑکوں کی فرسٹیشن یہ سوسائیٹی کو بلباد کر رکھ دے گا اور پھر ہمیں یہ گلہ کیا جائے گا کہ جب ہمارے ہم ویسٹرنائیز کیا جا رہے ہیں اور اس طریقے سے کیا جا رہے ہیں یہاں پر میں مذہبی زماج ہمارے ہیں میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی جب جمعہ کے خطبے کے لیے بیٹھا کریں تو شادیوں کو آسان بنانے کی بات کیا کریں یہ جو ہم نے شادیوں کو بنا لیا ہے نا کہ جناب اس پر یوں نہ چاہیے دس دس لاکھ روپے کا غرارہ جو صرف ایک لینڈر سیٹ جو صرف ایک گھنٹے کے تقریب پر ٹانا جاتا ہے بیس بیس لاکھ کا اگر یہ کسی چل سلسلے چلتے رہیں گے تو پھر شادیاں نہیں ہوں گی اگر ہوں گی تو پھر وہ جھوٹ کی بیس پر ہوگی وہ قرائے کے لینگیں مگوا کے ہوں گی اور پھر جب پتا چلے گا کہ جو زبرات بھی نکلی ہیں اور یہ لینگیں بھی قرائے پر آئے ہوئے تھے تو پھر شادیاں ڈوٹتی رہیں گے سب موضوع بڑا ہے اور غمبیر بھی ہے ناظری اس کی بہت سارے اور پہلو ہیں اور کے پر سوال ہو سکتے ہیں لیکن وقت چونکہ کم ہوتا ہمارے پاس تو ہم شکریہ دا کریں گے ہمیں ملوم ہے کہ آپ سننا چاہتے ہیں لیکن وقت کرناتا ہے شکریہ دیکھتے رہیے ٹوڈے ویدھا پیس کا شکریہ